موسیقی اہری تعلقہ کے گھاٹ نیل میں ونوی بھاگ کے ہاتھی شبیر سے تین پالتو ہاتھیوں کو گڑچی رولی زلے کی ناغرکوں کے کڑے بیروت کے باوجود آدھی رات کو گپ چپ طریقے سے گجرات کے جام نگر میں ستانن طریق کر دیا گیا ہے جس میں گاہ والوں میں روش بیاتتا ہے اس دن آگریکوں میں بھاری روش ہے مکیش امبانی کے ریلائنس انڈسٹریز کے ذریعے گجرات کے جام نگر علاقے میں دیش کا سب سے بڑا چڑیہ گھر شروع کیا جا رہا ہے قریب دو سو پچاس اکڑ میں فیلے اس چڑیہ گھر میں دیش کے الگ الگ حصوں سے درلپ جانوروں کو لانی کی پرکریہ اس سال کے شروعات میں ہی ہو چکی ہے کیندر سرکار کے ون اور پریعورن منطرالے کے تحت کیندری پرانی پرادی کرن نے بارہ فروری 2019 کو ریلائنس کے اس چڑیہ گھر کو منظوری دے دی ہے اہری تعلقہ میں کملہ پور اور پٹنیل سے ہاتھیوں کو ستھانن ترید کرنے کا آندولن جنوری 2022 میں شروع ہوا تھا ایسا ہی ایک پتر ونوی بھاگ کو پردھان مکھے ون سرکشک کے کاریلے سے بھی پرابت ہوا تھا لیکن زلے بھر سے ہاتھیوں کے ستھانن ترن کے ویروت میں ہاتھیوں کو وہی رکھا گیا تھا لیکن اب چار دن پہلے ورشت ستر سے آلاپلی ونوی بھاگ کو پٹنیل سے ہاتھیوں کے ستھانن ترید کے سمبن میں ایک پتر پرابت ہوا تھا اسی کے نسار آج رات قریب بارہ بجے رلائن سمو کے رادہ کرشنہ ہاتھی کلیان ٹرسٹ کے تین واہن پٹنیل پہنچے ان واہنوں سے تین ہاتھیوں کو جام نگر کی اور بھیجا گیا اس سے ناغرے کافی ناراض ہیں اور سوشل میڈیا پر ہاتھیوں کے پلائین کا کڑا ویروت ہو رہا ہے اب آشنگہ جتائی جا رہی ہے کہ کملہ پور ہاتھی شیور کے بچے ہوئے پانچ ہاتھیوں کو بھی گجرات کے چڑیا گھر لے جائے جائے گا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سپلائین کے خلاف سامجی کارکرتاؤں نے بھی ہائی کوٹ میں گیاچی کا دائر کی ہے کملہ پور کے ہاتھی شیور کو پریٹنس تھل کے روپ میں وکست کیا گیا ہے اس لیے ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے پریٹک آتے ہیں لیکن جیسا کہ مہاراستر میں ایک ماترہ ہاتھی شیور کو بند کرنے کے لیے قدم اٹھائے جا رہی ہیں اس سے ناکرک گصہ ویکت کر رہی ہیں بی سی نیوز اہیری سے آصف پتھان کی ریپورٹ موسیقی